دسویں کے منخدہ امتحانات کی مارکنگ ہوگی دسویں اور بارویں کے امتحانات اگلے سال کمپوزٹ لینے کی تجویز سپلیمنٹری امتحان میں دو مزامین میں فیل طلبہ کو گریس مارکس دینے پر خور سبائی وزیر پر آئے آلہ تعلیم راجہ یاسر حمایوں کی زیر صدارت اچھلاس تجاویز کا ختمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی لوگڈان میں نربی کاروبار میں تیزی تیسرے روز بھی دکانیں کھلی مارکیٹس اور بازار خریداروں سے بھرنے لگے شالم مارکیٹ میں سب سے ہی خریداروں کا رش بغیر ماسک اور ہینٹ سینٹائزر کے خریدوں فیروغ تجاری موٹر سائیکلوں رکشوں اور گاڑیوں کی بھرمار انارکلی بازار میں کپڑوں اور جوتوں کو دکانوں پر فاملیز کی انٹری محدد روز پر پولیس کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت پولیس نے وارڈن آمیر حمید کی مدہیت میں مقتول علی حمزہ کے خلاف مقدمہ درش کر دیا مقدمے میں تین سو چوبیس اور دیگر دفاع شامل حمزہ نے راستے سے گزرتے ہوئے پولیس ڈالے کو دیکھ کر فائرنگ کی جس سے ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہو گیا جب آفی فائرنگ میں حمزہ نامی نوجوان جان بہاک ہوا جبکہ دوسرا ساتھی فرار ہو گیا ایف آئی آر کا مطن بیٹے کا وارڈن سے جھگڑا ہوا تھا وہ کوئی ڈکیت یا چور نہیں تھا پرانی دشمنی کی وجہ سے اس کے پاس لائسنس یافتہ اصلاحہ تھا میرے بیٹے کو سریاب ناحق قتل کیا گیا مقتول کے والد کی دہائی وزرعالہ پنجاب سے انصاف دلان کیا پی چینی بہران کی تحقیقات اور سبسٹی دینے کا معاملہ وزرعالہ پنجاب کی تحقیقاتی کمیشن میں طلبی عثمان بزدار آج اسلام آباد میں تحقیقاتی کمیشن کو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے